اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط مستقیم کورس کا آج ہم نے سترمہ سبق پڑھنا ہے سبق کے اتدام میں قرآن کریم کی منتخب آیات ذکر کی جاتی ہیں تو جو آیت آج کے سبق میں ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے پر ہے اور حدیث بھی اسی سرسلے میں ہیں اور آقائد میں بھی اسی طرح کی بات نکل کی گئی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ باق فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو صلو علیہ وسلم تسلیما تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا کرو حدیث شریف دیکھیں حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی اللہ علیہ اندہ قبر سمیتہو و من صلی اللہ علیہ نائین ابلغتہو کہ آپ نے فرمایا جو مجھ پر میری قبر کے قریب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے میں اسے خود سنتا ہوں اور جو دور سے پڑے گا تو وہ مجھے فرشتوں کے واسے سے پہنچایا جائے گا آگے آقائد میں صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان کر کے لکھا گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم پرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اور نہیت عدر و ثواب کا باعث ہے قصرت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور صفات کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور افضل دور شریف وہ ہے جس کے لفظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوں سب سے افضل درود شریف درود ابراہیمی ہے اور فائدہ کو انوان میں بتایا کہ زندگی میں ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے اور جب مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو ایک دفعہ اس مجلس کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا باجب ہے اور ہر ہر بار یعنی جب بھی تذکرہ آئے ہر ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا مستحب ہے یعنی بہتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لئے رحمت بن کے آئے ہمارے پیغمبر ہیں ہمارے محسن ہیں آپ کے تشریف لانے سے ہمیں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ معلوم ہوا ہے کہ رب تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کیسے ہے اللہ کی خوشی نہ خوشی کا علم ہوا زندگی میں دوسروں کے ساتھ پیش آنے کا اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں طریقہ سکھایا زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے مطلق آپ نے ہمیں رہنمائی نہیں فرمائی آپ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں اور دنیا کا قانون ہے کہ جس قدر کوئی کسی پر احسان کرے اس کے احسان کا بدلہ دینا ضروری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن آپ نے ہم پہ بڑا احسان کیا شریعت جیسی عظیم نعمت دی ہمیں جینے کا صحیح طریقہ سکھلایا تو اس کے شکرانے کے طور پر اللہ رب العزت نے آپ کی امود کو اس بات کا حکم دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات و سلام پڑھا کرو اور یہ کتنا اہم عمل ہے اس کی اہمیت بتلاتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت میں فرمایا اللہ رب العزت خود اور فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں اور اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات و سلام پڑھا کرو صلات کی نسبت اللہ پارک اللہ پاک کی طرف بھی آئی پرشتوں کی طرف بھی آئی اور مسلمانوں کو بھی صلات و سلام کا حکم ہے یہ صلات کا ویسے منع ہوتا ہے رب العزت میں دعا لیکن جب صلات کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صلات بھیجنا آپ پر صلات بھیجنا یہ مسئلہ ذکر ہو تو اس کے مراد ہوتا ہے رحمت کا بھیجنا جب صلات کی نسبت رب العزت کی طرف ہے تو اس کا معنی کیا جی رحمت بھیجنا اور جب اس کی نسبت بندوں کی طرف ہے تو اس کا معنی طلب رحمت رحمت کو طلب کرنا رحمت کا مطالبہ کرنا اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں اے مسلمانوں تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کیا کریں اے اللہ ہمارے پہرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کاملہ نازل فرما جمعت بھی صلات کا سلام کا معنی ہوتا ہے سلامتی رحمت کاملہ نازل فرما اور سلامتی نازل فرما یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے آپ ہمارے محسن ہیں کہ آپ پر قصرت کے ساتھ صلات و سلام پڑھا جائے اللہ رب و رزیت نے قرآن کریم میں اس کا حکم دیا ہے اور جس کام کا رب تعالیٰ حکم دے وہ کام کرنا فرض ہوتا ہے اس طرح یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر صلات و سلام پڑھنا اس حکم کو پورا کرنے کیلئے زندگی کے اندر کام از کم ایک مرتبہ صلات و سلام پڑھنا فرض ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جس مجلس میں آ جائے تو اس مجلس کے اندر کام از کم ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا واجب ہے باقی جتنی مرتبہ آپ کا نام اس مجلس کے اندر آ جائے ہر مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا یہ بہتر ہے صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا جس طرح اللہ رب و رزیت کی رضا کے اور بہت سارے ذریعے ہیں نماز پڑھنا اللہ کی رضا کا ذریعہ ذکر کرنا اللہ کی رضا کا ذریہ ہے تلاوت کرنا اللہ کی رضا کا ذریہ ہے اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یہ رب تعالیٰ کی رضا کا ذریہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فوق نہیں ہوئے تھے صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے اس وقت بھی آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جاتا تھا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہوا تو اب بھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جا رہا ہے اور پڑھنے کا حکم ہے وفات سے پہلے بھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا حکم تھا وفات کے بعد بھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا حکم ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم دب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی میں پڑھتے تھے تو وہ تو مسئلہ ہی ہے اس کو تو سمجھ میں آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا کا حکم ہے اب اللہ کا بھلا کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اگر تم مجھ پر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو میرے فوت ہونے کی بات تو مجھ تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے فرمایا اگر تم میری قبر پر آ کر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو تو پھر وہ خود میں براہ راست سنتا ہوں اور کوئی آدمی دور سے بڑھے گا دور سے فرشتے جو ہے وہ مجھ تک پہنچا دیتے ہیں اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پڑھا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم یہ رائے گا نہیں جاتا اگر خود آپ کی قبر مبارک پر آپ کے رضا مبارک پر جا کر پڑھیں تو خود سنتے ہیں دور سے فرشتے پہنچاتے ہیں اس سے بات سلم نے آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنی قبر میں آجات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں کو سنتے ہیں اس لیے فرمایا کہ میں ایک قبل پر پڑھتا خود سنتا ہوں اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ہے یہ کن الفاظ سے افضل ہے تو وہ الفاظ جہاں وہ بہتر ہیں جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منکول ہیں اور اس کے کئی الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے افضل وہ صلی اللہ و سلام کا طریقہ ہے یا وہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے جو ہم نماز میں بڑھتے ہیں اسے ہم جرود ابراہیم بولتے ہیں اللہ سلطہ علیہ عبرہیم وعلا عالی محمد انکا حمد مجید اللہم ابارک علیہ محمد وعلا عالی محمد تما وارکت علیہ عبرہیم وعلا عالی عبرہیم انکا حمد مجید یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں سے سب سے افضل ہے کیونکہ نماز کے اندر یہی پڑھا جاتا ہے نماز وہ عبادات میں سے سب سے اہم عبادت ہے جب سب سے اہم عبادت میں جو ہے اس کا انتخاب ہے تو پھر اہم حالات میں بھی اسی کا انتخاب کرنا بہتر ہوگا اس لئے دودھے ابراہیمی کو پڑھنا بہتر ہے اب یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس کے پڑھنے کے لئے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی جگہ مقرر نہیں ہے کسی جگہ بھی پڑھ سکتے ہیں جہاں پڑھیں گے دور ہے تو فرشتے پہنچا دیں گے آپ کے روزے کے پاس ہے تو خود سن لیں گے کوئی خاص نہ وقت مقرر ہے نہ کوئی خاص جگہ مقرر ہے اگر کوئی آدمی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لئے کوئی خاص وقت مقرر کر لیتا ہے اور یہ نظریہ اپنا لیتا ہے کہ اس وقت میں صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھے گا وہ تو ٹھیک آدمی ہے جو اس وقت میں نہیں پڑھے گا تو وہ آدمی جو ہے وہ اس پہ فتح بھی شروع کر دے کہ یہ آدمی جو ہے راہ راست پہ نہیں ہے یہ آدمی گستاخ ہے یہ آدمی جو ہے اس کے آف سلم پر درود کا مقرر ہے اس قسم کی باتیں اگر کرے تو یہ پابندیاں شریعت نہیں لگائی ہیں تو اگر وہ لگاتا ہے تو یہ عمل بیجت بند ہے جس طرح کے دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں ہے ایک آدمی کا وقت خاص مقرر کر لے اور وہ کہے اس وقت میں تو تمہیں ضروری پڑھنا ہے نا اب جو نہ پڑھے ان پر اس پر تنقید کریں اس وقت کے پڑھنے کو لازمی سمجھے اور جو ہے نہ پڑھنے والوں پر تنقید کر رہا یہ عمل بیجت بندے گا کیونکہ جس چیز کا وقت شریعت میں مقرر نہیں کیا ہم اپنی طرف سے مقرر نہیں کر سکتے اور مبنی میں بھی لگا سکتے جس طرح کے دیکھیں اب طرح سے ہمارے ہاں چلا پاک وحسن کے اندر کہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ انیس ست تنقید کی جو یہ تحریک ختمین ہوتا ہے اس کے بعد یہ مسئلہ چلا کیا چلا کہ ازان سے پہلے صلات و سلام پڑھنے کا مسئلہ ازان سے پہلے صلات و سلام پڑھنے کی نہیں پڑھنے اب صلات و سلام کے لئے وہ خاص وقت مقرر نہیں تھا لیکن یہ خاص گروہ نے ازان سے پہلے صلات و سلام پڑھنا شروع کر دیا اب جو لوگ نہیں پڑھتے تھے ان پر تنقید کرنا شروع کر دیا یہ لوگ وہابی ہیں یہ گستاق ہیں درود کے ملکر ہیں لہذا جو ہے وہ اپنے یہ مسلمان نہیں ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں فتح بھی شروع کر دیا اور ازان سے پہلے صلات و سلام کو ضروری قرار دیا دیا ہاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چار موزن تھے چاروں موزنوں میں سے کسی ایک موزن کے مطلق بھی یہ بات میں آتی کہ وہ ازان سے پہلے جو ہے صلات و سلام پڑھنے کا اعتزام کرتا ہو کسی ایک بھی موزن سے یہ بات ثابت نہیں ہے جب یہ ثابت نہیں ہے تو یہ ازان کا حصہ نہ ہوا ایسی ہے نا جی اگر یہ ثابت ہوتا تو بھی ازان کا حصہ ہوتا یہ ازان کا حصہ نہیں ہے تو اب یہ مسئلہ چھڑا ہے میں نے بتایا انیس سو تریپن کی تحریک ختم نویت کے بعد اور اس وقت چونکہ مسئلہ چلا تھا کہ مرزیو کافر قرآن دلوانا ہے اس وقت نے اس طرح اب سیاسی حالات پلٹا کھا رہے ہیں اس وقت میں سیاسی حالات پلٹا کھا لیا اس کے وجہ سے یہ تحریک وقتی طور پر جو ہے وہ کہلے دبا دی گئی پھر انیس سو تیتر کے اندر دوبارہ تحریک چلی اور مرزیو کافر قرآن دلوانا وہ شخص جس نے سب سے پہلے ازان سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم شروع کروایا وہ جو جانب بزار میں مسجد ہے سردار صاحب والی انہوں نے شروع کروایا یہ انیس ستری پر کی ختم نبوت کی تحریک جب چلی ہے ختم نبوت کی تحریک پر شروع ہوا ہے وہ کیسے شروع ہوا ہے جب برزیو کلاب یہ مسئلہ چلا کی کافر ہیں ان کی کافر قرآن دلوانا ہے اس وقت جو ہے ضرور پیش آئی مرزیو نے شرارت کی مرزیو نے دیو بندی ایک ریل بھی آپس میں لڑ پڑے اور ہماری طرف سے توجہ ہٹ جائے تو اس سردار صاحب کو تیار کیا ازان سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم شروع کر آگئے اور ازان سے پہلے جو ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کر دی اور پھر جو نہیں پڑتے جو ان پر تنکیہ شروع کر دی پورے پاکستان میں مسئلہ چاہل گیا جب یہ مسئلہ چھڑ گیا مرزیو نے طرف سے لوگی توجہ ہٹو گیا باسم میں آئی اور پھر جو شروع سردار احمد صاحب اور زفر اللہ خان قادیانی شورس کشمیر نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ زفر اللہ خان جو مرزیو کو پہلا مرزیو کو بہت بڑا کہلو احمدرد تھا اور خود مرزیو تھا پاکستان کو پہلا وزیر خارجہ تھا تو یہ آدمی اور سردار صاحب یہ دونوں آپس میں شدار بھی ہیں تو انہی دنوں جب تاریخ حتم میں وہ چلی ہے تو یہ اپنا سفر کرتے ہوئے ریل پر آئے تھے ایک ٹرین جو ہے اتقا پر رکھی تو سردار صاحب ان سے ملنے کیلئے گئے اس ملاقات کے بعد یہ مسئلہ شروع ہوا کہ ازان سے پہلے صلاح پرنے اور اس سے پہلے کبھی یہ جگڑہ کسی مسجد میں نہیں تھا یہ ازان سے پہلے صلاح پڑھنے کی نہیں پڑھنے اب دوسری بات کہ اس بات کا احساس اب خود ان لوگوں کو بھی ہوا جن لوگوں نے ازان سے پہلے صلاح پر شروع کیا تھا ان میں پھر آپس کے اندر اختلاف ہو گیا یار یہ سنت تو ہے نہیں اگر یہ سنت ہوتی نمی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزن خود ازان سے پہلے صلاح پڑھتے تو اب اللہ آپ کا بھلا کرے خود ان کے اس بات کا احساس ہو گیا اس طرح آپ اگر کبھی گوھر کریں ان حضرات کے اب دو گروہ ہیں بعض محشدوں کے اندر ازان سے پہلے صلاح پہ ہوتی نہیں بات محشدوں کے اندر ازان سے پہلے صلاح پہ ہوتی نہیں ہیں آپ غالبن غالبن کہتا ہوں سوفی شد نہیں مجھے ساتھیوں نے بہت زیادہ نے بتایا ہے کسی میں غالبن کہہ رہا ہوں کہ جامعہ امینیہ مفتی امین صاحب کا سیدہ صاحب کا جب ادرسہ ہے وہاں ازان سے پہلے صلاح پہ صلاح پہ نہیں بڑھتے بات سم جائی اب احساس ہوگا ہے اس چیز کا اب دوسری بات کہ جو لوگ پڑھتے ہیں اب انہوں نے بھی جہنا اس بات کو محسوس کیا ہم نے پتہ نے کیوں شروع کیا اب وہ بھی شکاہ رہوے زب زب دکھا انہوں نے کہا کیا اب ازان سے پانچ آت منٹ پہلے سلاح پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد سپیکر بند کر دیتے ہیں پھر چاہے پانچ کمال کا وقفہ کر کے دوبارہ پھر ازان کہتے ہیں یعنی جو فتوہ ہم پہ رکھا ہے یہ سلاحات نہیں پڑھتے ان کی ازان ناکس ہے یہ سلاحات نہیں پڑھتے جو ہے وہ اللہ آپ کا ولہ کرنے کیا یہ گستاق ہیں یہ فلان ہیں اب خود اس بات کا احساس ہو گیا اس طرح یہ سلاحات پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر مقفہ کر لیتے ہیں اس کے بعد ازان کہتے ہیں معلوم ہوگی آپ نے مسئلے پر خود ان جہرے کو شاک ہو گیا بات سن لے آئیے اچھا تو یہی بات جہا ہے اس کے وجد ہونے کی وہی دلیل ہے کہ ایک چیز ایک وقت کے اندر لازم نہیں تھی اس کو ایک وقت کے اندر لازم کر لیا تو یہ وجد پڑھ لیا اور دوسرے پر فتوہ بار سے کی یہ لوگ درود کے منکر عام درود کے منکر نہیں ہیں دوسری بات کہ سلاحات پڑھنے کن الفاظ کے ساتھ ہے میں نے ارز کیا الفاظ کی بات سب سے افضل وہ الفاظ ہوتے ہیں جو احادیث میں آئے ہیں عام تر صحابہ اکرام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے تھے جو احادیث کے اندر آئے ہیں اپنی من مرجی کے الفاظ انہوں نے گڑے ہوئے نہیں تھے یہ جو ازان سے پہلے سلاح شروع ہوئی ہے اس کے مقاصد میں سے ایک مقاصد یہی تھا کہ اسے جانبی داری دروشنی کہتے ہیں السلام علیکم رسول اللہ مقصود ہے کہ تحریک ختم نورت کو دبا دیا جائے دوسرا مقصد کہ آپ نے عقید نظریہ کی تشیر ہمارا نظریہ عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنے روزے میں مدفون ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے میں مدفون ہے اس طریقے ہم کہتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے والے جگہ جو ہے وہ افضل ترین جگہ ہے کہ وہ ہمارے پیارے پیغمت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمارہ ہر جگہ موجود نہیں ہے تو چونکہ وہ حضرات کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتا ہر جگہ ہے اس طریقے اب اپنی اس عقیدے کے جار کے لئے ایک برچار کے لئے جو ہے یہ دروس سلام جو ہے السلام علیکی رسول اللہ ان الفاظ کو جو ہے وہ عوام کے در مشہور کرنا شروع کر دیا تاکہ اپنی اس عقیدے کا برچار ہو جائے حالانکہ ایک ہے سلام پڑھنا یہ تو اللہ کا حکم ہے اور اس پر پڑھنا چاہیے دوسرے کن الفاظ سے پڑھنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹھ رہی یا یو اللہذین آمانو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ صحابہ کرام جب بھی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دیکھا وہ یوں کہتے تھے صلاح والسلام علیکم یا رسول اللہ نہیں ایسی بات نہیں تھی جب ایسی بات نہیں تھی تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم ضروع کا جب لفظ بولو تو فورا اندھیان گیا اس کی طرف لوگوں کے متوجہ کراتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بہت سے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں صرف کمپنی کے مشہوری کے لیے وہ خاص طرز کیا ہے اور اپنے خاص عقیدے کی تشہیر مقصد ہوئے بگرنہ یہ صحابہ اکرام سے اس طرح تو منکول نہیں تھا کہ وہ جہاں بھی ہوتے دنیا میں تو وہاں جو ہے ان الفرق سے دروسہ پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسول اللہ ایسی کوئی بات نہیں اور یہ بات غلط ہے اور یہ نگریہ غلط ہے اس سوچ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود عام کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ہے یہ اپنے روجہ کے اندر تو یہ اپنے غلط عقیدے کی تشہیر کے لیے جو ہے اس کو عام کیا گیا بگرنہ میں نے بتایا اگر یہ افضل دروس شریف ہوتا تو پھر اس کو نماز نے پڑھا آئیتا نماز میں تحیات قیمت ہم اللہ و صلی اللہ علیہ و محمد و علیہ و محمد پڑھتے ہیں اگر صلی اللہ علیہ وسلم کیا رسول اللہ جو ہے یہ افضل ہوتا تو پھر اس کو نماز نے پڑھا آئیتا جب نماز میں تم خود نہیں پڑھتے تو معلوم ہوا کہ یہ کیا اسی بات نہیں اب عجیب طرح چلا ہے آج تک جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہمارے ہم یہ قائد خطیب جو ہیں جو میں گیندر جو کرتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی طرح بدل دیا حالقی حدیث کی کتابیں بھرے بھی پڑی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جہاں بھی سلام کا لفظ آیا صلی اللہ علیہ وسلم ہے صحیح ستنا ہے قندر حدیث جہاں بھی آپ کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن اب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے بنا دیا تو یہ سریعت قندر تقدیلی یہ اپنے خاص نظریات کی تشریف کی جکی جا رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم ہے اور اس کو پڑھنا ہے لیکن پڑھنا ہے اس طرز پہ جس طرز پہ شریعت نے بتایا ہے اور اس کے لیے جو طریقہ کار بتایا اور جو ڈسپلن دیا اس ڈسپلن کے مطابق پڑھیں گے تب سواب بہت سمجھ آئی آپ کی ہے اس طرح کے اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں ترز ایک چلا ہے جمعہ کی بات جو ہے لوگ کھڑے ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے وہ کھڑے کو پڑھتے ہیں اب نظریہ کیا ہوتا ہے کھڑے کو پڑھنے کا کہ کھڑے کے جو ہے یہ جو پڑھیں گے جو مصطفیٰ جانے رہا ہوں پڑھتے ہیں اس نظریہ کے ساتھ کہ نلوہ وسلم جو ہے تشریف لاتے ہیں وہاں اب دیکھو ایک طرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا کسی کو اختلاعہ بھی نہیں ہے لیکن یہاں جو ایک تیسر نظریہ گھڑ لیا تو کہ آپ سلم کی ذات جو ہے کھڑے کے پڑھ تو آپ سلم خود تشریف لاتے ہیں یہ نظریہ قرآن سلمت میں کہیں نہیں ہے اور یہ بات جو ہے یہ آپ نے درست گھڑی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اپنے نظریہ آت کو جسے کے پر مسلط کرنا یہ شریعت کا اعتقادہ نہیں ہے اور یہ دارہ سمندی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں یہ شریعت کا حکم ہے اس سے کوئی کسی کو نہیں روک وہ آج میں کہتے ہیں کہ تم کھڑے ہو کر کیوں نہیں پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ دیکھو جہاں کھڑے کر پڑھنے کا حکم ہے ہم وہاں کھڑے کر پڑھتے ہیں جہاں بیٹھ کر پڑھنے کا حکم ہم وہاں بیٹھ کر پڑھتے ہیں نماز کے اندر بیٹھ کر پڑھنے کا حکم ہم نماز کے بیٹھ کر پڑھتے ہیں جنادے کے اندر کھڑے کر پڑھنے کا حکم ہے ہم شریعت پڑھتے ہیں تو کھڑے کر پڑھتے ہیں تو بھئی جہاں کھڑے کر پڑھنا ہے وہاں کھڑے جو پڑھو جہاں بیٹھ کے پڑھنا تو وہاں بیٹھ کے پڑھو اپنی مرضی سے جو ہے تائین نہ کرو جب نہ کوئی وقت نہ کوئی جگہ نہ کوئی حیث سرات و سلام پڑھنے کی شریعت نہ مکررنے کی تو ہم اپنی طرف سے مقرر نہ کریں بہت سے نہیں آپ رسول اللہ سے نہیں پڑھتے ہم کہتے اس لیے نہیں پڑھتے کہ یہاں رسول اللہ سے موجود رہی ہیں اس کا معنی سرات و سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول نبی پر سلام کے روزے پر جاؤں وہاں کہوں گا اس لیے رسول اللہ وہاں نبی پر سلام کی جات سامنے مجھے تم کہو کہ اس لیے رسول اللہ نہیں پڑھتے ہم آپ سلام کے روزے پر جا کے پڑھیں گے لیکن یہاں نہیں پڑھیں گے پڑھتے ہیں لیکن وہاں پڑھتے ہیں تم اس کو اور جگہ پر استعمال کر رہے ہو حالانکہ یہ اور جگہ پر پڑھنے کا ہے باسمی آئیے تو کھڑے کے نہیں پڑھتے جنادے میں ہم پڑھ لیتے ہیں اس لیے رسول اللہ نہیں پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں وہاں روزے پر پڑھتے ہیں یہاں نہیں پڑھتے ہیں جہاں اللہ کی رسول نہیں ہے جہاں کوئی آدمی صاحب نے مجھوز ہے تو وہاں اس کو مختم کر کے بات کی جاتی ہے تو سرات السلام اللہ کا حکم ہے اس کے لیے ترز یا اس کے لیے وقت اس کے لیے کوئی جگہ اپنی طرف سے خاص کر لینا یہ شریعت کے تقاضی نہیں یہ آشمند نہیں ہے شریعت کی حکم کو سامنے رکھ کر رہے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے آگے دیکھیں ذکر رسول کے تحت بات آئی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم انوان عقائد کے اندر آیا کہ وہ تمام حالات و واقعات جن کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا بھی تعلق ہے ان کا ذکر کرنا نہایت پسندیدہ اور مستحب ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سندگی کا تذکرہ کرنا یہ بحثی خیر و برکت ہے آب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیلت کو بیان کرنا یہ بحثی خیر و برکت ہے تاکہ اس سے مسلمانوں کو نہیں پاصل سلم کی زندگی سامنے آئے گئے تو خود اس پر عمل کرنے والے بن جائیں گے اس سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہے اور آپ کی زندگی کا تذکرہ کرنا اور آپ کے حالات کا بیان کرنا یہ آپ سے محبت کی نشانہ ہے اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ کلور مہامبھی کرتے ہیں سب کرتے ہیں فضیلت با زیارت روزہ اطحر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کی زیارت کی فضیلت ہے ہاں جی کہتے ہیں زمین کا وہ حصہ زمین کا وہ حصہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ ملا ہوا ہے کائنات کے سب مقامات حتیٰ کے کابہ عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے اس کو سمجھ لیں بہت سالوں اس پر کو سمجھتے نہیں ہیں اعتراض جو ہے وہ اس پر کرتے ہیں جس نے یہ بات کی ہے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جزدی اطحر کے ساتھ جو مٹی لگی ہے کائنات کے ہر چیز سے افضل ہے کابہ سے بھی افضل ہے عرش سے بھی افضل ہے کرسی سے بھی افضل ہے وہ کیسے وہ کیوں بدہ اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اللہ پاک خالقیں اپنی بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں اپنی بے شمار مخلوقات میں سے سب سے افضل مخلوق سب سے افضل ہستی جو بنائی ہے وہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے یہ بات تو کلیر ہے نا سب سے افضل کون ہے نایب وسلم مخلوقات میں سب سے افضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اب یہ بات عرش کی اب بات ہے کرسی اور کعبہ کی عرش جو ہے عرش یہ خالق ہے کہ مخلوق ہے مخلوق ہے наконец عرش رب تو نہیں کرسی جو ہے خالق ہے کہ مخلوق ہے مخلوق نہیں مخلوق ہے خالق تو نہیں کعبہ جو ہے خالق ہے جو مخلوق ہے مخلوق ہے جب یہ بات فرمائی کہ رب تعالی رب تعالی کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسمیں اتر کے ساتھ جو بھٹی لگی ہے یہ عرض سے افضل کعبہ سے افضل خرسی سے افضل بدہ اس کی یہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام کائنات سے افضل ہے اور تمام مخلوقات سے افضل ہے مخلوقوں میں عرض بھی ہے مخلوق میں کرسی بھی ہے مخلوق میں کعبہ بھی ہے جب صف سے افضل ہوئی تو عرض سے بھی افضل ہے کعبہ سے بھی افضل ہے اور کرسی سے بھی افضل باسم میں آئی اب آف سلم کی ذات تو افضل ہے مٹی کی بات فرمائی جو مٹی آپ کی جسم کی ساتھ لگی ہے مارا نظر یہ یہ ہے کہ مٹی سب سے افضل ہے کیوں؟ اس نے کہ آف سلم کی ذات خود کائنات کی ہر چیز سے افضل ہے اور افضل چیز کے ساتھ جو چیز لگ جاتی ہے وہ بھی افضل ہو جائے کرتی ہے اس کی وصال میں آپ سے عرض کرو کہ دیکھو یہ مسجد ہے مسجد اللہ کا گھر ہے اور گھروں میں سب سے افضل ترین جگہ یہی ہے آپ نے حدیث میں فرمائے ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اچھی جگہیں مسجد اللہ کا گھر ہیں اور سب سے بری جگہیں یہ گلیوں اور بگار ہیں حدیث میں آپ نے فرمائے کیونکہ افضل ترین جگہ مسجد ہے اب مسجد کے اندر جو بھی چیز لگی ہے یہ باقی کیوں سے افضل ہوئے کی نہیں ہوگی ایک پنکہ ہوئے جو مسجد میں لگا ہے ایک پنکہ ہوئے جو ہمارے گھر میں لگا ہے اس پنکے میں اس پنکے میں فرق ہے کہ نہیں ایک وہ اینٹہ جو اس مسجد میں استعمال ہوئی ہے ایک وہ اینٹہ جو ہمارے گھروں میں استعمال ہوئی ہے ایک یہ چٹائیاں ہیں جو ہمارے یہاں پڑی ہیں مسجد کے اندر دوسری وہ جو ہمارے گھر میں پڑی ہیں ہمارے گھروں میں استعمال نبول چیز سے افضل ہے کہ نہیں کیوں اس لئے کہ یہ افضل جگہ ہے افضل جگہ کی طرف جس چیز کے نسبت جائے گی وہ خود افضل ہو جائے گی ایسے جائے نہیں بلکل ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ہر چیز سے افضل ہیں تو مٹی جب آپ کی نسم کے ساتھ لگی ہے اس کو نسبت آپ کی ساتھ سے ہوئی ہے اس لئے کائنات کی ہر چیز سے افضل ہو گئی قرآن کریم افضل ترین کائنات کے ہر کلام سے افضل ہے اس کے اوپر ہم نے بزار سے کپڑا خرید کر جو ہے وہ گلاف چڑھا لیا جب گلاف چڑھا لیا پہلے تو اس کپڑے کی کوئی قبر منزلت نہیں تھی جب تک یہ مارکیٹ میں تھا لیکن جب یہ قرآن کریم کے ساتھ لگ گیا اب اس کو نسبت قرآن سے ہو گئی اب اس کی عزت اور قدر ہے جس طرح قرآن پاک کی بے حرمتی نجائز ہے اسی طرح اس گلاف کی بے حرمتی بھی نجائز ہے یعنی کہ اب گلاف اتارا اتار کی نیچے بھائک دیا کیوں اب اس کو نسبت قرآن اللہ کی ساتھ ہو گئی ہے نسبت سے انسان کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے نسبت سے جو ہے کسی بھی چیز کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے تو وہ مٹی جو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کے ساتھ لگی ہے چونکہ اس کو نسبت ہمارے پہرے پیغمبر سے ہو گئی ہے ہمارے پہرے پیغمبر کائنات کی ہر چیز سے افضل ہیں اس لیے مٹی بھی ہے چیز سے افضل ہیں آئے روزہ اتار فائدہ روزہ اتار کی زیارت کے وقت آہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چیرہ مبارک کی طرف مو کر کے کھڑا ہونا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عداب میں سے ہے اور اسی حالت میں دعا مانگنا بہتر اور مستخب ہے یعنی جب نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جائیں اللہ ہم سب کو لے جائیں جب ہم آپ سب کے روزے پہ جائیں تو عداب میں سے یہ عدب ہے کہ وہاں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم سے کوئی آدمی پڑھ لے صلی اللہ کوئی حرج نہیں ہے درود ابراہیم پڑھے گا وہاں بھی درود ابراہیمی افضل ہے سلام کے الفاظ اگرچہ سلام کے الفاظ متین نہیں ہیں لیکن ان الفاظ کے ساتھ پڑھنا ایوہ نبی رحمت اللہ برکاتہ یہ تحیاتیں بڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں پر انہی الفاظیں پڑھنا افضل ہے اچھا جب یہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے اس کے بعد جو ہے اب دعا مانگنی ہے کوئی بھی نیک عمل آپ میں کرتا ہے تو نیک عمل قبول ہوتا ہے اپنا اور جب قبولی تبالی جگہ ہو تو وہاں انسان اپنی جو ہے وہ حاجات بھی مانگتا ہے جس طرح مسجد میں آئے ہیں یہاں عبادت کی ہے عبادت کرنے کے بعد دعا ہی مانگتے ہیں کہ اللہ عبادت کی ہے آپ کے حکم کے مطابق یہاں آئے ہیں اب ہماری فلاولا حائل تیسے قبول فرما اسی طرح عبادت سلام کی روزے پر گئے ہیں زیر وعدہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے یہ رب تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے نبی پاہ سلام سے محبت کی علامت ہے اب وہاں بھی مبارک موقع ہے دعا کرنے میں حرج نہیں ہے دعا کریں تو کہتے ہیں دعا کرنے میں اگر دعا کے عداب میں سے کہتے ہیں کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے چیرہ مبارک مواجہ شریف کے برکل سامنے کھڑا ہو کر اگر وہیں آم دعا کر لیں گے اس میں کوئی حرج والی باب آف صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف دعا مانگنا بہتر مستحب ہے اگر وہاں راش ہو اگر وہاں موقع نہ ہو دعا کئی ہٹ کر اور طرف ہی پڑھ سکتے ہیں وہاں بعض بوقوف کھڑے ہوتے ہیں تو آج کل جہنا وہ ادھر اور ادھر سے چلنے پھرنے والے کئی وہاں ہیلپ کے نام پہ آجاتے ہیں تو لیکن وہ کرتے کیا ہیں وہ کرتے یہ ہے کہ جو بھی آتی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لئے کھڑا تھا اس کو دھکے دنے شروع کرتے ہیں چل بچل 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 رش ہے ہم جانتے ہیں رش ہے لیکن ایک آدمی عمرہ کرنے کے لئے آیا ہے وہ گھر سے ایک ارمان لے کے آیا ہے وہ گھر سے ایک سیٹفیکر لے کے آیا ہے گھر سے ایک افیدت لے کے آیا ہے اس کو کم از کم ایک مرتبہ اتنی مہرت دو کہ وہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر لے بس نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے دیتے اور فورم کے وہ دھکے دھکے نکار رہے ہوتے ہیں یہ بالکل بات پھلتا ہے ایک غرض حرکت ہے ان کی باقی ہمیں چاہیے کہ رش وہاں زیادہ ہے دعا وہاں مانگ لے موقع ہو تو بہتر ہے نہیں تو کہیں تھوڑا سا ہٹ کر بھی مانگ سکتے ہیں اس میں کوئی حرجواری بات نہیں سفر مدینہ منورہ کہتے ہیں سفر مدینہ منورہ کیونکہ تو روزہ مبارک مسجد نبی اور مقامات و مقصہ کی زیادہ کی نیت کرنا افضل اور باعث عجر و سواب ہے البتہ خالص روزہ پاکی زیادہ کی نیت کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم زیادہ ہے اس بات کو سمجھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کی زیادہ کے نیت سے سفر کرنا اس کی شریفیت کیا ہے آج یہ مسئلہ باقیوں نے اختلافی بنا دیا ہے حالانکہ پہلے کبھی اختلافی نہیں تھا سب سے پہلے علامہ ابن تیمیہ نے اس کا انکار کیا اس کے بعد جو ہے اس پہ جو ہے بھی انکار شروع ہو گیا تو حالانکہ بات یوں نہیں تھی ہمیشہ سے اسلام پہ یہ ترز رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کی زیادہ کے نیت سے سفر کرنا بلکل جائز ہے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں تھی تو اب بھر ازرات نے اس بات کو زیر بحث لاکی انکار کرنا شروع کیا کہ یہ شرک ہے یہ گناہ ہے اور فلاہ ہے ہم اس سے پوچھیں کہ یہ گناہ کیوں ہے اس پہ کوئی دلیل پیش کرو جو اس مسئلے میں دلیل پیش کرتے ہیں اس کا اس مسئلے سے تعلق ہی نہیں ہے وہ کونسی دلیل ہے کیونکہ ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف سفر نہ کیا جائے تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف سفر نہ کیا جائے اس میں مسجد حرام مسجد نبی اور مسجد اکسا ان تین مسجدوں میں چکے نماز پڑھنے کا زیادہ عجر ہے اس طریقے فرمایا کہ سفر کسی نے کرنا ہو تو پھر ان مسجدوں کی طرف سفر کرے کیونکہ یہاں نماز پڑھنے کا سواب زیادہ بیت اللہ میں نماز پڑھیں مسجد حرام ہے نماز پڑھیں ایک لاکھ نماز کا سواب ہے سواب زیادہ ہے لیکن یہ تین مسجدیں ان کے علاوہ کوئی چوتھی مسجد جو ہے اس میں نماز پڑھنے کا کوئی خاص الگ دوسری مسجدوں سے الگ کوئی خاص سواب بیان نہیں ہوا جب الگ کوئی خاص سواب نہیں ہے تو پھر صرف اس مسجد کی زیادت کے لیے وہاں نماز پڑھنے کے لیے سفر کرو گے تو پھر اس کا عجر نہیں ملے گا عجر تو وہی جو عام ہے وہی ملے گا پھر سفر کرنے کا فائدہ نہیں بات یہاں مسجدوں کی بتائی ہے کہ اگر صرف سفر کرنا ہو تو پھر تین مسجدیں ایسی ہیں جن میں نماز پڑھنے کا سواب زیادہ ہے انہیں کی طرف سفر کرو باقی مسجدیں انہیں عام نماز پڑھنے کا سفر ہے اپنا جو عجر ہے جو سواب ہے وہ باقی مسجدوں کے برابر ہے اس لیے اس کی طرف سفر نہ کرو یہاں تم مسجدوں کی طرف سفر کرنا کا تذکرہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف سفر کرنا یہ کوئی مسجدہ یہاں بیان نہیں ہوا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جو عفیٹ کر کے بیان کرنا یہ اہل سنت والجماعت کا طرز نہیں ہے اور اب یہ کام شروع ہوا ہے دیکھا دیکھی کہ اس کو جو آپ صلی اللہ کی رزے پر fit کرنا شکر کر دیا حالانکہ اس مسئلے کا آپ صلی اللہ کی رزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ کی ضد سفر کرنا یہ آپ صلی اللہ سے محبت کی دلیل ہے نبی پاک صلی اللہ کے رزے پر آئیں گے صلام سلام پڑھیں گے اس لیے مارے اقابر مشاقل بات واضح الفاظ میں لکھی ہے دکی چکے الفاظ میں نہیں لکھی کوئی آدمی اگر عمرہ کے لیے جاتا ہے کوئی آدمی کے حج بجاتا ہے تو اس کے لئے افضل یہ ہے اگر اس کو مکاملے اس کا ویزاں اور اس کے فلائٹے جانے کی اگر اس کا طرز بنے تو وہ اگر پہلے مدینہ تیزبہ جائے تو یہ اس کے لئے افضل ہے اس کے بعد جاکے عمرہ کریں اس میں آپ سلم کی تعظیم زیادہ ہے اس میں آپ سلم کے ساتھ محبت کے زیادہ ثموت ہے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے یہ شرک تو تب بنے گا جب یہ اللہ کے ساتھ کوئی آدمی شرک ٹھرائے ہم نے نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کس کوئی شرک ٹرائے نہیں ہے یہ لوگوں کو شرک کی تحریم بھی نہیں آتی جو یہ ہر بات کو شرک ہر بات کو شرک بیان کہتے ہیں توحید اچھی جیز ہے لیکن توحید بیان کرنے سے پہلے توحید کو سمجھ لیں شرک کی تردید اچھی جیز ہے شرک کی تردید کرنے سے پہلے پہلے شرک کو سمجھ لیں توحید ہے کیا اور شرک ہے کیا توحید اور شرک کو سمجھتے نہیں ہیں ہر بات کو شرک شرک تو شرکت سے ہے ہم نے رب تعالیٰ کے ساتھ نبی پاس سلیم کو شرک نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارے میں نعوذ اب اللہ صاحب کے نریاں ہے ہی نہیں کہ وہاں ہم سفر کر کے جائیں رب تعالیٰ کی جاتا وہاں شرک والی بات کہاں ثابت ہوگی تو عجیب و غریب صورت ہے کہ بس اوقات ایک مسئلہ کو بیان کی دیتا ہے اس مسئلہ پر واضح دریل نہیں ہوتی اور پھر اس مسئلہ پر مسئلت کرنا یہ کوئش نہیں دیتا ہے حال کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے رضا پر آنے کی اور صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی اپنی جگہ فضلت ہے اور حدیث کے اندر آئی مسئلہ استشفاء استشفاء کا معنی آتا ہے سفارش کی درخواست کرنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی پاس حاضر ہو کر شفاءات کی درخواست کرنا اور یہ کہنا کہ حضرت آپ میری مفرد کی سفارش فرمائیں یہ جائز ہے کیوں جب یہ بات ہے کل ہم نے مسئلہ پڑا تھا انبیاء اپنی قبر میں حیات ہیں جس کا کہہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا الانبیاء و احیاءن فی قبر و سلون انبیاء اپنی قبر میں زندہ نماز پڑھتے ہیں جس طرح کا صحیح مسئلہ میں روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ وسلم نے قبر کے پاس سے گدرا دیکھا موسیٰ علیہ وسلم قبر میں نماز پڑھ رہے تھے یہ انبیاء اپنی قبر میں حیات ہیں اس حیثرے میں روایت ہے تو زندہ آدمی سے دعا کے درخواست کی جا سکتی کہ نہیں کی جا سکتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کہ آدمی یہ سفارش کی دعا کر دے اس پر کوئی حرج واری بات نہیں ہے یہ جائز ہے اور اس پر کوئی حرج نہیں ہے یہ تو خود ہے یہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پر جو دروازہ ہے دروازہ کے خاص جو تالے والی جگہ ہیں وہاں پر کچھ اشعار لکھے ہوئے ایک دہاتی آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا پر آیا تھا اور اس نے آ کر اشعار کہے تھے اور اس میں اس نے اپنی مجبوری اور اپنے دکھ کو بیان کیا اور کہا کہ بڑا گونہگار ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں نے لیے جو ہے وہ اللہ سے سفارس فرمائیے اللہ پاک میرے گناہوں کو معاف فرمائے تو وہ اشعار کہے گیا وہ اشعار آدمی وہاں لکھے ہوئے اور کہتے ہیں وہ آدمی واپس گیا واپس گیا تو پھر اگر دن خواب آئی اور خواب میں اس کو مشارت دے گئی کہ تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے وہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا پر اشعار لکھے ہوں تو اب اس چیز کو بھی شرک کرنے شروع کر دے گا وہ شرک کیسے بن دے گا یہ شرک کی تحریف تو کرو پہ لے شرک کی دے گا اس کو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کمر میں ہی آتے ہیں اب جو ہے آپ سے سفارس کی درخواست کرنا یہ شرک نہیں بلکہ ملکہ جائز ہے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں عرض اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رضا مبارک میں امت کے اچھے اور برے اعمال اجمالی طور پر پیش ہوتے ہیں امت کے اعمال اجمالی طور پر پیش ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات امت کے اعمال آپ کو اچھے جب پیش ہوتے ہیں امت کی اچھے چھے کام کر رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خوش ہوتے ہیں بورے اعمال کی جب خبر ملتی ہے کہ امت کے لوگ ہیں یہ فلا فلا بورے کام کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ مگیر ہوتی ہے اس لئے اچھی اعمال کرنے چاہیے کہہ کہ نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ خوش ہو مسائل و احکام ہم نے نماز سے امطلق بہت سارے مسائل پڑھ لیے ہیں نماز کے فرائض نماز کے شرائط نماز کے واجبات سنتے مستحبات آج مکروحات نماز یعنی وہ کام جن کا نماز کے اندر کرنا مکروح ہے نمبر ایک لا پروائی سے ننگے سر نماز پڑھنا یہ مکروح ہے لا پروائی سے تو جو گلے لگا ننگے سر نماز پڑھنا مکروح ہے ایک آتنی ہے اس کے پاس کسی وقت کپڑا نہیں ہے سر پہ پگڑی نہیں ہے ٹوپی نہیں ہے ادھر رہے اب ویسے نماز پڑھ لے کوئی حدی نماز اس کی ہو دے گی لیکن ننگے سر نماز پڑھنے کی عادت بنا لینا لا پروائی کا شکار ہو کر پروائی نہ کرنا اور کہنا کوئی نہیں ہے ننگے سر پڑھ لے فیوٹری کا ستہ کے پڑھ لے فیوٹری کا اس بات کو اہلیت نہ دینا یہ بات غلط ہے اور یہ نماز کے اندر مکروح ہے تیسرا بات ہے نماز ننگے سر پڑھنا اور ننگے سر نماز پڑھنے کو سواب کا ذریعہ سمجھنا ننگے سر نماز پڑھنا اس کو اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے رائج کرنا کہ ننگے سر نماز پڑھنا یہ سواب کا کام ہے اپنی پارٹی دے علامہ سمجھنا جلا بندانوں کو لوک کے اور اس کو جو ہے وہ رکنے کی بجائے جو ہے اس پر دریلے دینے کی پیش کرنا یہ بیدت ہے اور یہ کام وہ ہے جو اپنے آپ کو ایلیتز کہتے ہیں انہوں نے یہ کام شروع کیا ہو ننگے سر نماز پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کا ترس اور آتن بارکہ تھی کہ ساتھ دھاپ کر نماز پڑھتے تھے آج اس کو رفعہ جان کے دیسے تو وہ لوگوں کو دکھائے گا لیکن پگڑی پہن کے نماز پڑھنے کی عدیسے جو ہے وہ اس کو آتی نہیں ہے وہ بھی تو انہی کتاب ہو گئند ہے جو میں رفعہ جان کے دیسے ہیں تو پگڑی پہن کے نماز پڑھنے والے عدیسے اس کو آتی نہیں ہے آپ نے کبھی دیکھا کبھی ان کے بہوگی نے پگڑی پہنی ہو پھر کیوں نہیں پہنتے ہیں کپڑا ہوتا بھی ہے بساوقات جان بوچ کر سامنے کپڑا پھینک کے نماز پڑھتا اور ان کا خطیب تقریر کر رہا تھا مجھے بڑا ہنسیہ ہی وہ اس کی تقریر وہ چھوٹا خطیب نہیں بہت بڑا سبتین شاہ سرگوڑے کا تقریر کر رہا تھا تو وہ شپیہ ہی ہے خطبات اس کے خطبات اہل ادیس نام اس کا یہ ہے تقریر کر رہا تھا کہ عیسی علیہ السلام آئیں گے اب عیسی علیہ السلام کو اہل ادیس ثابت کر رہا ہے عیسی علیہ السلام کہتا ہے آئیں گے قیامت قریب تو عیسی علیہ السلام ہے کہ جب میں مرسل دمشق پہ اتریں گے تو دو فرشتوں کے پر اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے کہتا ہے کہ آئیں گے تو کہتا ہے کہ عیسی علیہ السلام ہے کہ ان کے سار سے جو ہے پانی ٹپکرا ہوگا کہتا ہے پانی ٹپکرا ہے کہتا ہے اس سے مال ہوتا کہ نہ آگے آئے ہیں جب آدمی نہ آگے آتا ہے تو آدھ پر جو ہے سر پر اس کے کپڑا نہیں ہوتا کہتا ہے جب دیکھو تو سار سے پانی ٹپکرا یہ اس بات کی تلیل ہے کہ ننگے سار ہوں گے کہتا ہے جب وہ خود ننگے سار ہوں گے آئیں گے بھی تو انہیں کی محسنے میں تو ننگے سار نماز پڑھتے ہیں آپ مجھے بتاؤ ننگے سار کون نماز پڑھتے ہیں بجمہ کہتا ہے ننگے سار ہم نماز پڑھتے ہیں یہ اس کی دلیل ہے یعنی گویا خود وہ اس بات اس دن کرتے ہیں ننگے سار نماز پڑھنا یہ ہمارا طرز ہے ہمارا شعار ہے ننگے سار نماز پڑھنے کو شعار بنا لینا ننگے سار نماز پڑھنے کو شعری مسئلہ سمجھنا یہ خود بدت ہے اور بدعات میں سے کبھی ترین بدت ہے جس کو خود انہوں نے اختیار کر لیا دوسروں کی بدعات کی بہنی فکر کرتے ہیں لیکن اپنی وجوہات کی فکر نہیں کہ وہ خود اپنا لیے جس طرح ایک پرندہ پرندہ اس کرم اونا کا آپ نے شاید سنا ہو اونا کا کہتے ہوں فلاسپا نے بہت پشور کی ہوئی ہے اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے کہتے ہیں جس کے اوپر سے گزرے اس کو موت نہیں آتی الگ یہ بات غلط ہے کہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے رب تعالیٰ کی زادر اس کو فنا نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں فلاسپا بیان کرتے ہیں ایسا پرندہ ہے جو کسی کے سر پر اوپر سے گزرے جائے تو اس کو موت نہیں آتی ہم فلاسپا سے پوچھتے ہیں کہ پرندہ کبھی آپ نے دیکھا یہ کہتے ہیں دیکھا کہتے ہیں ہم دیکھا جس طرح انہ کا پرندہ انہوں نے خود گھا لیا اور دیکھا کسی نے آلتاں کہ ہے نہیں فام کہتے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں ننگے سر نماز پرنے والے کبھی آپ نے اس طرح انہ کا پرندہ نہیں کبھی دیکھا کبھی ان کا عالم نہیں دیکھا ہوگا جا سنت کے انط tat Car Nogi باندھنے بانے کبھی نہیں دیکھا نہیں باندھ توپی لیں گے بسہ کوپ توپی بھی لیتے اور جان بوجھ کے ننگے سر نماز پڑھتے بہت بڑا کناہ یہ بدت ہے اس کو شریف مسئلہ سمجھنا نمبر دو امامنے کے پیش پر سجدہ کرنا پگڑی کسی نے باندھی ہے پگڑی باندھا سنت ہے مستحب ہے تو پگڑی جو ہے جب باندھے تو پھر ماتھا جو ہے یہ ننگا ہونا چاہیے پیشانی ننگیہ میں چاہیے کھاکی سجدہ کرے تو پیشانی انٹریکٹ جو ہے وہ زمین پر لگے تو اس طرح پگڑی باندھ لینا اس طرح پتھان اتنی بڑی بڑی باندھ لیتے ہیں اس طرح پگڑی باندھ لینا کہ وہ سارا پیشانی ہی انسان کی چھپ جائے اب اسی پر جب سجدہ کرتا ہے تو بجائے اس کے پیشانی زمین پر لگے تو پگڑی کا پیش زمین پر لگ رہا ہے یہ مقروح نماز ہو جائے گی لیکن مقروح ہے پگڑی باندھ لیتے ہیں تو آدمی اپنی پیشانی کو ننگا رکھتے ہیں جس طرح میں نے باندھا ہے پگڑی باندھ لیتے ہیں لیکن پیشانی ننگی ہے اب نماز پڑھیں گے تو زمین پر جب پیشانی لگے گی پپڑے کا پیش پگڑی کا پیش نہیں لگے گا نمبر تین خات کے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دینا نماز کے اندر خات سے جواب دو یہ بھی بنا ہے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیتے ہو یہ بھی بنا ہے کیونکہ نماز اللہ کی عبادت ہے اللہ کی عبادت چھوڑ کر دوسروں کی طرف متوجہ کر جواب دینا یہ تو عبادت کی تو ہی نہیں نمبر چار مسلسل آنکھیں بند کر کے نماز پہننا میں نے بتایا تھا نا یہ کام آنکھیں کھول کر کرنے کی ہے نماز آنکھیں کھول کر کرنے کی ہے آنکھیں بند کر کے نہیں نمبر پانچ چہرہ یا نگاہ پھیرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنا ادھر ادھر دیکھنا آہ دیکھیں نماز کے اندر میں نے نگاہ کے بارے میں بتا دیا تھا کیام کی حالت میں نظر سجدہ کی جگہ پر رکوع کی حالت میں وہاں پر سجدہ میں ناکھ پر آتا ہی آتنا یا نکار دے کے اندر جو ہے وہ گوٹ کے اندر نظر ہونے چاہئے سلام کی وقت کندر پر ہونے چاہئے لیکن اب کی وقت بھی نماز کے اندر نظر جہاں رکھنے کا حقوم ہے اس کی بتا جو ہے نظر جو ہے وہ آگے پیش جو ہے گمارا ہے نماز کے اندر یوں دیکھ رہا ہے بٹر بٹر جو ہے ادھر ادھر اب یہ نماز کے اندر مکروح ہے دیکھ رہی ہے کہ صرف جو تب دیکھ رہا ہے تو صرف اس کی آنکھیں گھوم رہی ہیں یا چیرہ بھی گھوم رہا ہے اگر تو اس کا چیرہ بھی گھوم رہا ہے ٹھیک ہے یہ مکرو تحریمی ہے اگر چیرہ تو نہیں جومتا ہے چیرہ میں کچھ سامنے صرف آنکھیں جو گما رہا ہے یہ مکرو تنزیح ہے اور اگر چیرہ بھی گوم رہا ہے آنکھیں بھی گوم رہا ہے سینہ بھی گما دیا ہے اس طرح جوں دیکھ رہا ہے اب نماز ٹوٹ گئی نماز ہی موہ ترف کی بلا شریکہ مطلب ہے کبھی کی طرف رکھ کر کے رہنا ہے جب کی بلے کی طرف سے رکھ پھیڑ گیا اب نماز ٹوٹ گئی ہے اور کہتے ہیں جماعی لینا بقدرِ حمد نہ روکنا یعنی جانبوز کر جو ہے موک ہو بار بار جو آسیاں آرہی ہیں بار بار موک کھول رہا اب احترم کان پر روکنے کوش کرنے چاہیے کبھی جماعی آجے تو یہ مکرو نہیں ہے جانبوز کر جو ہے وہ پہلے تیار بٹھا ہے آیت میں جو موک کھول لوں اپنا یہ مکرو ہے نمبر آب کمر کولے پر ہاتھ رکھنا نماز میں نماز پڑھ رہا ہے کمر پر ہاتھ رکھا ہوا ہے ککھین اے وکھی یہاں ہاتھ رکھا ہوا ہے نماز میں یہ کولے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے پیچھے جو ہے اس طرح ہاتھ رکھا ہوا ہے تو یہ مکرو ہے نمبر نو پشاپ کھانا کا تقادہ ہوتے ہو نماز پڑھنا یعنی پشاپ بھی آیا ہوا ہے اور نماز میں کھڑا ہوا یونیو کر رہے ہیں یونی پشاپ ہے شریعت کا حکم ہے کہ جاکے پشاپ کر کے آؤ وزو کر کے آؤ کی تیرے پشاپ آیا ہوتا ہے تو نماز میں کھڑا ہونے کے لئے مشکل ہوتا ہے ایسا نہیں کرنا شاید نمبر دس انگلیاں چٹخانا انگلیاں میں انگلیاں ڈالنا نماز کے اندر چٹخانا انگلیوں کے پٹاخے ہی نکالتے ہیں انگلیوں کے پٹاخے نکالنا اور انگلیوں کے انگلیاں ڈالنا یہ مکرو ہے اور آیتیں تسبیحات انگلیوں پر شمار ہیں نماز کے اندر آیتیں پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یعنی آیتیں پڑھ رہا ہے اور ساتھ گنوی رہا ہے یہ تسبیحات جو ہے سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم اشوار کر رہا ہے تو یہ ہے یہ مکرو ہے انگلائی لینا انگلائی نمبر بارہ انگلائی جانتے ہیں انگلائی بلکل شیدہ ہو کر ہاتھ اپر کر کے جو ہے اس طرح بلکل شیدہ کر نماز کے اندر یہ مکرو ہے نمبر تیرا آلتی پالتی مار کر بیٹھنا جو نے چوکڑی مار کر بیٹھنا کہتے ہیں نماز کے اندر جو ہے بغیر عذر کے اس طرح بیٹھنا یہ مکرو ہے نمبر چودہ کسی کے چیرے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ایک ایک آتنی ہے مثلا دیکھیں بھائی بیٹھے سامنے بیٹھے ہوں آپ مجھے پتا ہے یہ میرے سامنے بیٹھے اب جان بجھ کر میں ان کے آگے نماز نہیں دوں نماز شروع کر دوں تو یہ مکرو ہے کہ وہ میرے سامنے بیٹھے ہیں مجھے چاہیے کہ یا تو ان کو کہوں کی طرح سے آگی پچھے ہو جاؤ یا خود آگی پچھے ہو جاؤ اب اس سے کیا ہوگا وہ میرے بھی ان کے سامنے بیٹھے ہیں نماز میں جو ہے میرا دہنبال بلدن کی طرف جائے گا نہیں توجہ ہڑ جائے گی نماز میں خوشوں نہیں رہے گا کس طریقہ یہ مکرو ہے اور نمبر پندرہ ارگلی صاحب میں جگہ ہونے کی بہت جو پیچھے کھڑا ہو کر نماز پڑھنا یہ بھی مکرو ہے جب تک اگر یہ سفروں جگہ باقی ہو اس وقت تک پیچھلی صاحب میں آ کر کھڑا نہیں ہونا چاہیے اور نمبر سولہ کونیوں کو بچھا کر سجدہ کرنا نماز کے اندر کونیاں جو ہے جب آدم سجدہ کرے تو کونیاں سمین سے اٹھی ہی ہونے چاہیے اس طرح لیکن لوگ جو ہیں بہت سجدہ کرتے ہیں یہ برکل جو ہیں زمین کے اوپر جو ہیں کونیاں نگائی ہوتی ہیں زمین کے اوپر چپکا سجدہ کرتے ہیں حالانکہ یہ عورت کے لئے ہوتا ہے مرد کے لئے نہیں اور نمبر سترہ سارے کندے پر کپڑا کے دونوں لڑے لٹکے ہوئے چھوڑ دینا کمیز بغیرہ میں بازو ڈالے بغیرہ اوپر رکھ کر نماز پڑھنا یہ مکرو ہے اب نمست دیکھو سارے کندے پر کپڑا کے دونوں لڑے لٹکے ہوئے چھوڑ دینا دیکھو اس طرح پیاد میں نماز پڑھ رہا ہے رمال لینے کے نمبت آئی ہے اصل تھی ہے کہ نماز لے کر رہا ہاتھ میں لپیٹ لے لیکن وہ اس طرح نماز پڑھ رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ نماز پڑھ رہا ہے یہ دروں لٹکے ہوئے ہیں یہ نماز پڑھ رہا ہے یہ ٹھیک نہیں یہ نماز لیا ہے اب اس کو رپرٹ لو ایک دو ہے ہوجر کے وقت لٹکا ہوا وہ بکرو ہے جو جس طرح یہ دیکھیں اس طرح اب نماز کہنا جب جائے گا یہ دروں لٹکیں گے پھر بہت بہت دیکھیں گا یہ کیا کہا یہ کدھر جا رہا ہے یہ کدھر جا رہا ہے آن جی کمیزی سے بگیر ہمیں بازو دالے بگیر اوپر رکھ کر نماز پڑھنا بازو دالے بگیر جانتے ہیں بچے جب بسا کو شرارت کرتے ہیں یا کھیلہ کرتے ہیں تو آپ نے بازو سے یہ نماز کے اندر اس طرح کرنا یہ بالکل مکروہ ہے نمبر اٹھارا بدن سے یا کپڑوں سے کھیلنا بار بار بدن سے کھیلنا کہ وہاں صدی کر کے اندر نماز دے بچے یہ بدن سے کھیلنا ہاں جی تو کپڑوں سے کھیلنا کارٹن پائی ہوئی ہے بار بار نہ انہوں نے صدی کر کے اندر کتے والت نہیں پیان گیا یوں جو اس طرح یہ نماز کے اندر مکروہ ہے نمبر انیس کلام کاج نیت وردس وغیرہ کہ ردی کپڑے پین کر نماز پڑھنا ردی کپڑے پین کر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے جس طرح ہم کام کاج والے گنجے مہلے کچالے کپڑے پین کر لوگوں کے سامنے آنا پسند نہیں کرتے تو اللہ کے سامنے آنا کیسے پسند کرے اس طرح قرآن پاک میں حکم ہے خصوزی نتکم اندہ کلی مسجد تو انڈیا تے باٹر تے کیوں بیٹھا رہی اید را جا اگر جا کے دیتے تو کتا ہونا آن جی خصوزی نتکم اندہ کلی مسجد بھرمی آگے بھئی نماز کے وقت جو ہے وہ زینت اختیار کرو تو زینت کا حصہ جاگ میں اچھے کپڑے پین کے جو ہی نماز پڑھنے کے لیے آگے کہتے ہیں کہ جاندہ نمبر بیس جاندہ تصویر والی جگہ نماز پڑھنا اللہ یہ کہ پاؤں کے نیچے ہو یا اسے الٹا کر دی جائے یا چھپا دیا جائے کمرے کے اندر کہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں تصویر لگی ہوئی ہے وہاں نماز پڑھنا مکروح ہے تو اگر اس کو الٹا نہیں کیا تو اس کو مشبوری ہے نماز پڑھ نہیں اس کو الٹا کر دو یا پاؤں کے نیچے کر دو اوپر کھڑے ہو جو یا الٹا کر دو یا چھپا دو یا پاؤں کے نیچے کر دو پھر مکروح نہیں ہے کیونکہ اس سے اس کی احانت مقصود ہے اگر سامنے تصویر موجود ہیں نماز پڑھیں گے دیکھنے بعد شاید کو سمجھے کہ یہ آدمی ہے بابا جیہاں موں گا کہ نماز پڑھ باتا ہے حالانکہ نماز تھی اللہ آس کرنا وہی طرف کی بلا شریف نمبر ایک بات تصویر کپڑھنا پہن کر نماز پڑھنا ایک ہے نماز پڑھتے ہو تصویر کی طرف روک کیا وہ تو مسلا پہن ہو گیا تصویر والے کپڑھیں پہن کے جیسے شیٹ ہیں آج کل اس کے اوپر تصویریں بنی ہوتی ہیں اپنا کھلا آڑیو کی تصویریں اور یہوں کی تصویریں جو ہیں جاندہ چیز کی تصویر اگر شیٹ بگرہ پر بنی ہوئی ہے ایسی شیٹ پہن کے نماز پڑھنا مکروح ہے ایسی شیٹیں نہیں پہننی چاہیے آنجی تصویر ہے جاندہ کی تصویر حدیث میں آتا نا جہاں جاندہ کی تصویر ہو تو وہاں فرشتے نہیں آتے آجی ایک بچارہ اس طرح کیا لگا نا کہ اچھا جہاں تصویر ہو تو وہاں فرشتے نہیں آتے یہ تو اچھی بات ہے کہ ازرائیل جان نکالنے کے نہیں آئے گا زندگی لمبی مل جائے گی تصویر جو ہے اپنے پاس رکھنی چاہیے تو اس کو کسی بھی بتانے والے نے کہہ دیا بل بات یہ ہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے کون ہی آتے جہاں تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے اگر وہاں کتے رکھو گے یا کتے کی تصویریں رکھو گے تو بھی وہاں جان نکالنے کے لئے وہ ہی آئیں گے جو کتوں کی جان نکالتے ہیں بات سمجھے آئیے ہاں ہاں جی نمبر بائیس نماز میں ادھر ادھر سے اپنے کپڑے کو سمیتنا سنبھالنا مٹی سے بچانا یعنی کارٹن کے کپڑے پہنے ہوتا ہے جن لوگوں دمہ میں نماز پڑھنے کی آتے ہیں جو ہے جب رکو میں جاتے ہیں تو پھر بھی کپڑے کو یوں کر کے جو ہے نا پھیر جاتے ہیں اس طرح جب اٹھتے تو پھر جوں سیدھے کرتے ہیں جب سیدھے میں جاتے ہیں جوں پیشے کہتے ہیں اس طرح پھر نیچے سیدھے میں جاتے ہیں یہ آپ نے کپڑے کو سنبھالنا یہ غرت بات ہے اتحیات میں بیارتے ہیں پھر سٹ کرتے ہیں تو یہ بڑے جہنم کبھی فیل ہے اس سے بچنا چاہیے نماز کے اندر یہ بائیس مکروحاتوں بھی ہے نماز کے تیہتر اپنا دیکھے سفر نمبر اس میں مسلون دعا آگئی سبق نمبر ستارہ کی ستروے سبق کی مسلون دعا پانی پینے کی دعا پانی پینے کے شروع میں نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم سے منکول ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے تو پانی کے شروع میں پڑھنا چاہیے پانی جو ہے پینے گے تو اس کا پینہ بیسے رحمت ہو جائے گا انسان جو ہے کئی طرح کی موزی بیماریوں سے بچ جائے گا اور پانی جو ہے نظام حضم کا ذریعہ بنے گا تو رب تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے پاسمیں آگئی ہیں ستارہوں سے وہ ختم ہو گیا ہے